تو میں قیامت تک کے لئے سننی کی نشانی بتاتا ہوں فرمائے علامات اہلِ سننہ قصر تو صلاح علم نبی سننی کی نشانی یہ ہے کہ وہ مدینِ والے آقا پر قصر کے ساتھ رود و سلام پڑھنے فقال اللہ تبارک و تالفی شان حبیبہی مقبرا و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا خالقی کائنات نے فرمایا تِلْقَ الْأُمَّةُ اَحْمَد یہ امت و میرے آخر زمان نبی احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو جی شان و رضمت والے نبی کی امت ہے اے اللہ و شان والے نبی کا ہمیں بھی امتی بنا دیں چون بشانش نگاہ موسیٰ کر شدن اد امتش تمنک پھر سب سے بڑھ کر ہوو اہل سن کہ اللہ تعالی نے ہمیں اہلِ سنت و جماعت بنا ہے سنی ہونا اللہ تعالی کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑی نعمت ہے کتاب اسننہ کے اندر ہے حضرتِ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے لوگوں قرآن کو دیکھ رہے ہیں جیسے قرآن کو دیکھ رہے ہیں جیسے سنی مسلمان کو دیکھ رہے ہیں ہم تو جماعت ہیں ہمارے علاوہ جتنے فرقی اور فرقیاں ہیں پورے عالم اسلام کے اندر آج ان کا کوئی بھی نہ ہو لیکن اپنے آپ کو وہ سنی کے حیلانے پر فخر محفوظ کرتے ہیں کچھ لوگ تھے آج سے بیس پچیس سال پہلے جنگ کے اندر وہ نعرے لگاتے تھے فلان کافر فلان سور دیومد نور و نور لیکن آج کیا ہوا آج انہوں نے اپنی نماز جماعت کا نامی رہتے لے اہل سنت والجماعت اہل دیج جو کہتے تھے آیتی و بیوہ 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 انہوں نے پوری کتاب لکھتی ہے اصلی وہ کہتے ہیں اصلی سننی یہ مرکزہ ان کا مرکزہ انہوں نے پوری کتاب لکھی اصلی سننی وہ کہتے ہیں باقی سارے جیلی ہم اصلی سننی اہل تشید مولیق الوام آشمی اس نے پانچے سال پہلے میں نے خود اس کی تقریب سنی دی ناج البلاغہ کے اندر فرمایا ہے اصلی شیعہ وہ پہلے اہل شیعہ سعودی عرب والوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے شرعہ اصلی قاد اہل سننہ انیس سو چینوے کے اندر میں کتاب لکھر آیا تھا تو کچھلے سال میں گیا تو اب اس کی تلخیش آیا کر دی انہوں نے اردو کے اندر عربی کے اندر انگلش کے اندر مختلف زمانوں کے اندر اور مکی اور مدینہ کے اندر یہ حج جو انہوں نے والوں کو فرید دیتے ہیں کہ جا کر تقسیم کرو اپنے ملکوں میں یعنی لورہ یہ پوٹ رہے ہیں کہ ہم سننی ہیں ہم سننی ہیں ہم سننی ہیں میں نہیں کہتا اٹھاؤ تفسیر کبیر اٹھاؤ تفسیر مذری حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہم تو شیر پڑھتے ہیں کہ سر پر رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہے جن کا لقب یہ ہے صحب نالین و بسواب یہ وہ ہیں جو سرکار کا سرکار کے نالین اٹھانے والے سرکار کی بسواب تھانے والے سرکار کا ساٹھانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے چودی رات کی طرح چمتے ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگہ ناغ میں چلا گیا عرض کی آقا مجھے یہ تو بتاؤ جن لوگ کے چہرے چودی رات کی طرح چمتے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے تو سرکار نمائے ہو وہاہل سنہ وہاہل سنہ اور سنیوں ناز کرو اللہ تعالی نے تمہاری بخشت کے لیے فرشتوں کی فوجیں تیارتی ہیں اسی کتاب السنہ کے اندر بھی ہے شرح سالے اصول اتقادیہ لسنہ کے اندر بھی ہے کہ حضرت امام محمد بن نصر سائق یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں پوری دنیا کے بہت جسین نے اخراج تحسین پیش کیا ہے ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے ہیں حدیث پڑھاتے رہے جب بڑے ہوئے اب صرف جنازے پڑھتے تھے ایک جنازے کے ساتھ گئے جنازہ پڑھ لیا مید کو قبر کے اندر اتار دیا لوگ مٹی ڈالنے لگے تو حضرت امام محمد بن نصر سائق نے شوہ مچا دیا لوگوں کیا کر رہے ہو تمہارے ساتھ دو آدمی قبر کے اندر اور بھی اترے تھے وہ تو بار مکرے نہیں تو مٹی ڈال ہے لوگوں نے کہا بابا جی ہم نے نہیں دیکھے لوگوں نے قبر پر مٹی ڈال دی قبر بنا دی گھروں کو چلے گئے امام محمد بن نصر سائق قبر کے پاس بیٹھ گئے ارض کیا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کا درخ دیا ہے تیرے محبوب کی حدیث پڑھائی ہے میں اس وقت تک اس قبر کے پاس سے نہیں اٹھوں گا جب تک یہ میرا اُبتہ حل نہ ہو کہ یہ قبر کے اندر جانے والے قوم تھے وہاں بیٹھ کر دوشی پڑھ رہے تھے کہ قبر کی دوسری سمت سے قبر پٹے بغیر قبر سے قادمی باہر نکلتا ہے اور آپ کی طرف دیکھیں بغیر جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا اللہ کے بندے تمہیں رب کعبہ کی قسم ہے ایک قدم آگیا نا ٹھانا مجھے بتا کر جب تم کون ہو اس نے پیچھے دیکھا کہا تم محمد بن نصر سائق ہو کہا میں تو محمد بن نصر سائق تم کون ہو کہ زمین سے نکلے ہو کہا نہیں جانتے کہا نہیں کہا اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک فوج تیار کی ہے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کی سنی مسلمان فوت ہو جائے اس کی قبر میں اُتر جانا ہے لکیرین کے سوالوں کے جواب دلا کر مدینے والے پیارے آقا کی پہچان کرا کر جنتی لباس پہنا کر جنتی بچھونا بچھا کر پٹا کر سنا کر تم نے باہر جانا دعا کیا کرو اللہ میں سننی رکھے تم کہو کہ سننی سننی کی تم نے رکل لگا دی ہے کوئی سننی کی نشانی بھی بتا دے الکول وضیر کے اندر بھی ہے اور یہ بہت کتابوں کے اندر ہے یہ بات میں بیان کرنا ہوں حضرت سیدنا امام زین العابدی رضی اللہ تعالی آپ سے کسی نے کہا حضور کوئی سننی کی نشانی بتا دو تم بھی سننی سننی کرتے رہتے ہو آپ کے بابا سید الشہداء نواس اے رسول جگر گوش اے بطول نور دیدہ علی و مرتضا سید الشہداء حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بھی کہتے ہیں سننی سننی حضرت علی نے بکھا سننی سننی مدینہ والے پیار آخر نے کہا سننہ سننی کی نشانی کی بتا دو حضرت امام حسین فرماتے ہیں حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانے نے میرے لیے اور میرے بھائی حسین کے لیے فرمایا کہ میرا حسین حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور اہل سنن کی آنکھوں کی تھندک ہے قائدی مذہر دیوبندی چکوال والا اس نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس نے یہ حدیث لکھی ہے تأثر دیئے یہ دیا کہ ہم دیوبندی وہ سننی ہے جنہ کی آنکھوں کی تھندک میرے پیچھے چکوال میں تقریر تھی شاہ صاحب ریاض رسول شاہ صاحب کے ہاں تو میں نے کہا چکوال والا آپ کے معروی حدیث تر لکھی ہے لیکن تأثر غلط دی ہے یہ ان کی آنکھوں کی تھندک وہ ان کی آنکھوں کی تھندک کیسے ہوگا عبدت امام صاحب یزید کی عبدت امام صاحب جو ہے وہ باغی تھے یزید امیر المومنین تھا ہم وہ سننی ہیں جن کی آنکھوں کی تھندک امام صاحب صاحب تو مریض نے کہا حضور آپ سننی سننی کرتے رہتے ہیں سننی کی نشانی بتا دو تو امام عزیر اللہ عبدیر فرماتے ہیں آؤ تمہیں قیامت تک کے لئے سننی کی نشانی بتاتا ہوں فرمایا علامات اہل سننہ قصر تو صلاح علی النبی سننی کی نشانی یہ ہے کہ وہ مدین والے آقا پر قصر کے ساتھ درود اسلام پڑھ سنیوں تمہیں مبارک ہو تمہاری مساجد کے اندر درود کی محفلیں تمہارے گھروں کے اندر درود کی محفلیں تمہاری ازانوں سے پہلے درود تمہاری ازانوں کے بعد درود اور یہ جو ہے بات بکتے ہیں کہ یہ لیل پری درود ہے لیکن جب سامنے آئیں تو بات نہیں منتی ہے یہ تقریباً پچیس سال پہلے کی بات ہے میں اس وقت بالکل میری داری کالی تھی نوجوان تھا تو بوانے بزار کے اندر یورس قاتل میں اس کے پاس گیا حاکنواز جنویز کے مننے کے بعد جو ان کا دوسرا لیڈر منہ تھا اصحار القاسمی سپاہ سابقہ وہ بھی وہاں پہ آیا ہوا تھا جنگمزار کے اندر دان ہوئی تسلاح پڑھی رہاً باز میں اسے تسلاح پڑھی رہاً باز میں اسے تسلاح پڑھی رہاً باز میں لیل پڑھ پڑھ جا رہاً مولو صاحب آپ نے دوڑ جانا آپ کھڑے نہیں ہوں گے کہنے گا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی میں نے کہا ہاں تم کھڑے نہیں ہوئے تو دوڑ جاؤ گے کہنا کیا ہوا کیسے دوڑ جاؤں گا میں ابھی دیکھوں میں تم نے کہا میں مجھے بتاؤ جب مدینہ تیبہ میں جاتے ہو سرکار کی جابیو ہے کہ سامنے کھڑے ہو کر کون سا جرود کٹتے ہو کہنے لگا یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں پڑھتے ہو یہ تو ہمارا بنا ہوئے فیصلہ باز کہنے گا وہاں جائد میں کیسے جائد ہوگے جب یہ فیصلہ باز کا بنا ہوئے ابھی آپ نے جائے میٹن فیصلہ باز لیل پری درود ہے جب یہ لیل پر کا بنا ہوئے ہم یہاں پہ پڑھے وہاں پڑھے تم جو پڑھو مولی صاحب نے یوت نے پہلے کہیں مجھے کام بڑھا ہے میں نے کہیں جانا پھر باز میں نے کہا میں پہلے کہہ تُو نے دوڑ جانا وہاں یونس صاحب کسی میں اراک گیا ہوں اراک نے شہنشہ بغداد کی مسجد میں مغرب سے پہلے ایک گھنٹہ پورا پورا سنکو ہے دودھ السلام پڑھا جانا فجر کی ازان سے پہلے شام کے اندر چلے جائیں اہل تشریح کی قومت علیہ کرشیوں کو ازان دینے کی جات نہیں ہے کیا ہے ہر ازان سے پہلے صلاة و سلام ازان کے بعد بھی صلاة و سلام ازان کے بعد آزئے کے سنیوں کی نماز ہوتی ہے سنی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں آزئے کے بردشیعات ہر مسجد کے اندر ایسی ہے آپ مصر میں چلے جائیں ازانوں سے پہلے بزرود ازانوں کے بعد بزرود آپ مسکت امان میں چلے جائیں ازان سے پہلے بزرود ازان کے بعد بزرود اقامہ سے پہلے بزرود الجزائر کے اندر جتنے ولک ہیں پوچھو ان سے جا کے مدینہ طیبہ مجید مجھے الجزائر کے علماء ملے سب وہ کلیش شیف تھے میں نے اس سے پوچھا اتاقر صلی اللہ علیہ وسلم قبل الزان وہ مسکر آ کے کہاں گے اتاقر صلی اللہ علیہ وسلم قبل الزان بعد الزان قبل القامد پہلے بھی ضرور پڑھتے ہیں اضان کے بعد بھی ضرور پڑھتے ہیں پر قامد سے پہلے بھی ضرور پڑھتے ہیں اور انیس سو تئی سے پہلے پھر تئی آنے والی ہے اب دو دا تئی آنے والی ہے انیس سو تئی سے پہلے مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی یہی ضرور پڑھا جاتا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اب پھر جو ہے مکہ اور مدینہ کے اندر یہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے گا سپیکروں بھی پڑھا جائے گا تو دعا کی اکر اللہ میں سنی رکھے اور سنی اکتہ ہمارا خارمہ فرمائے ضرور سلام نبی مکرم شفیع معظم رحمتی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد گرامی منزل آج کی یہ خوبصور بزم نبراسل امام العائمائم قاشف الگمہ سراج الاممہ حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ نمان بن صحابت رضی اللہ علیہ وسلم اور نبراسل محدثیم نبراسل محدثیم محدثی آدم پاکستان امام اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار عمد صاحب چشتی قادری رحمت اللہ علیہ اور ان کے شہزادے مجاہد تحریک ختم نبوت مجاہد تحریک نظام مصطفی عاشق مصطفی خدا غوصل وران پاسبان فکر امام اہم ارزاد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحب زازہ قادر محمد فضل حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ ان کے ذکر کے لئے سجائی گئی ہے یہ سارا ذکر اللہ والوں قال اور میں نے جو آیت کریمہ اللہ علاوہ کی ہے کُل حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ محبوب اعلان کر دو کہ علم والے اور من برابر رہی ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر رہی ہیں کیوں؟ فرمائے اِنَّمَا يَقْسَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاتِ بندے تو سارے اللہ کے ہیں لیکن اللہ کے منگوں کے اندر یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ان کی شان یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے اللہ کی خوف سے نرستے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی دولت سے نوازہ ہوا ہے انہیں خوفِ خدا کی دولت سے نوازہ ہوا ہے اور یہ خوفِ خدا تصوف کی سب سے آخری منزل حجات الاشلام حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ منحاج العبدین کے اندر فرماتے اَنَّاسِ كُلُّ مَوْتَ اِلَّلُّ الْعُلَمَا ساری دنیا مردہ ہے صرف علماء زندہ و تبندہ فرمایا یہ میری بات سننکا علماء کسی مند میں نہ پڑھ جائے کہ ہم تو زندہ ہیں باقی ساری دنیا مردہ ہے فرمایا وَالْعُلَمَا قُلُّ هُمْ نِعَامُن اِلَّا الْعَامِلِينَ تمام علماء بھی گہری نیل کے اندر ہیں وہ علماء جاگ رہے ہیں جو آپ نے علم پر عمل کرنے والے ہیں فرمایا عمل کرنے والے کسی مند میں پڑھ جائے ہیں فرمایا وَالْعَامِلُونَ قُلُّ هُسْرَانٌ اِلَّا الْمُخْلِسِينَ تمام عمل کرنے والے بھی خسارے کے اندر ہیں جب تک دل کے اندر اخلاص پیدا نہیں کر فرمایا اخلاص والے کسی مند میں نہ پڑھ جائے وَالْمُخْلِسِينَ عَلَا قُلُّنْ خَتَرِنِ اِلَّا الْخَائِفِينَ تمام مخلومی خطرے کے اندر ہیں جب تک دل کے اندر خوفِ خدا پیدا نہیں یہ خوفِ خدا علماء کا خاصہ ہے اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا کہ بندے تو سارے اللہ کے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کے اندر یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی شان یہ ہے کہ اللہ نے نہیں تقوی اور طہارت کی دولت سے نوازہ ہوا ہے اور علم میرے آقا فرماتے ہیں عَلْعِلْمُ خَيْرُمْ مِنَ الْعَبَادَ علم عبادت سے بہتر ہے پھر دوسری خاصلقہ نے فرمایا عَلْعِلْمُ عَفْضُلُمْ مِنَ الْعَبَادَ علم عبادت سے افضل ہے اور علموانوں کے لیے کیا فرمایا فرمایا عَلْعَلْمُ خَيْرُمْ مِنَ الْعَابَد عالم جو ہے عابد سے بہتر اور آگے کیا فرمایا عالم جو ہے عابد سے افضل ہے اور مستلی قدیش کے اندر سرکار نے یہ فرمایا سرکار میں ایک عالم جو ہے وہ ایک ہزار عابد جو تحجد گزار ہوں رات ساری نفل پڑھنے والے ہوں دن کو روزہ رکھنے والے ہوں ان سے بھی افضل آج لوگوں نے عزت کے میار بنائے ہوئے یہ چیمہ یہ چٹہ یہ خانہ یہ بٹہ یہ جٹہ نا نا یہ کوئی عزت کا میار نہیں ہے مدینہ والی آکھر میں تمہیں عزت کا میار یہ ہے خیرکم من طلم القرآن و علمہ تم میں عزت والا وہ ہے تم میں بہتر وہ ہے یہ خود بھی قرآن پڑھتا ہے لوگوں کو قرآن پڑھتا ہے میرے آقا کی صحابی ہیں حضرت سین ابی بکرہ یہ تو ترابے ابو بکر ہے نا افضل بشر بعد رسل یہ ان کی بات نہیں ہے یہ اور صحابی ہے ابی بکرہ اس سرکار کی بارگاہ میں یا سیدی یا رسول اللہ میں کوئی کاروبار کا مات چاہتا ہوں مجھے مشرع دیجئے کیا کرو میرے آقا مسکرات میں ہے ابی بکرہ امدو آل من میں تو چاہتا ہوں کہ تیری ہر صبح ایسے ہو کہ تُو آلم بن جائے قرآن پڑھانے والا بن جائے آہاں یہ قرآن پڑھانا سب سے آلہ کام ہے ارد کیا اس سرکار ہماتے ہیں جو قرآن کو پڑھنا اور نہ بچھونا منا لیتا ہے صبح و شام قرآن پڑھتا ہے فرمایا وہ ذریعہ ماش سے بلکل بھی فکر ہو جائے ہم غیب سے اسے خزانے پڑھیں خدا کی قسم اللہ بھی مجھے بتیس سال ہو گیا ہے میں نے کبھی کسی امجید آدمی کے پاس نہیں گیا عید پر شبرات پر جمعہ پر کبھی کسی کو چند چندے کی پیل نہیں کسی دور پیر مانے خدا کی قسم قرآن صبح میں پڑھتا ہے رات میں سوتا نہیں جب تک دو تیس سپارے پڑھ نہیں لیتا صبح میں پڑھتا ہوں سارے تقبیر سارے تحقیق سارے حیدری محدثی آگا پاکستان میں آتا ہوں مجھے نید آئی ہوتی ہے میں آ کر پہلے غسل کرتا ہوں غسل کرتا ہوں اب اگر بیٹ کر پڑھ تو نید آ جاتی ہے میں گناہ پاپا پکڑ لیتا ہوں اپنے گھر کے سیان میں پھرتا رہتا ہوں پڑھ کر سوتا ہوں اس کی برکت یہ ہے کہ مجھے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ کن کا نور اللہ غیب سے خیانے بھی آؤ پڑھو قرآن پا فرمایا ابی بکرہ معلم بن جاؤ ارز کی آقا اگر ایسا نہ کرتے تو فرماو متعلیبن اگر تم پڑھنے اور پڑھانے والے نہیں بن سکتے جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کے سامنے زامن و تلمز دیکھ کرنے والے بن ارز کی اگر آقا اقلام ہی نہ کر سکتے فرماو مستویان ابی بکرہ پھر ان جو قرآن پڑھنے آپ پڑھانے والے ان کی میٹھی میٹھی باتیں سننے والے بن جاؤ ارز کی آقا اگر اتنا من ہو سکے تو میرے آقا نے فرمایا اگر نہ تم عالم بنتے ہو نہ متعلن بنتے ہو نہ ان کی بات سننے والے بن جاؤ تو فرمایا پھر ان کی عزت کرنے والے بن جاؤ ان کے ساتھ اقید رکھنے والے بن جاؤ ان کے ساتھ Pیار کرنے والے بن جاؤ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسئول فرماتے ہیں جو ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے جل سے ان کے ساتھ اتید رکھتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ تین ساتوں سے نوازتا ہے پہلی ساتھ یہ ہے کہ اس کی تنخواہ تھوڑی بھی ہو اس کی امدنی تھوڑی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھرکر ڈال دی اس کا لنگر چلتا رہتا ہے ہاں 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 اور دوسری ساتھ یہ ہے اگر ظالم حکمران بھی آ جائے تو جو ان کے ساتھ پیار کرنے والا ہے اس کی شیط پر کوئی فرق نہیں پڑھتے اور تیسری ساتھ گیا ہے جب وہ دنیا سے جائے گا اس کی زبان پہ کلمہ اور جن کے اخلاف دبانے تاندراز کرتے جن کے اخلاف دبانے اپنی خلوت اور جلوتوں کے اندر بیٹھ کر ان کے لطیفے میں اندر کرتے آپ کے سانیوں کو دیکھیں وہ اپنے پادری کو فادر کہتے ہیں ابباجی کہتے ہیں اگر ہم میں سے ان کے پادری کے خلاف کی بات کریں وہ ہمارا سر پھولنے پہ آ جائیں گے حتیٰ کہ پورے شہر کے گھڑت بند کر گھڑت تعلق کر دیں تم نے ہمارے پانی جزاد مال کی ہے ایک ہم ہیں کہ اپنی جلوتور خطروں کے اندر بیٹھ کر آپ پنی علماء و مشاہ کی لطیفے بیان کر دیتے ہیں نہ کوئی لیلہ نہ دینا ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں مدینہ والی آقا نے فرمایا جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ تین بدبقیوں پہ نازل کر دیتا ہے پہلی بدبقی یہ کہ مال کے ہوتے ہوئے اسرماعے کی ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے مال سے برکت اٹھا لے تھا آج لوگ آتے ہیں آپ کے پاس حضرت جی ماری سرگودہ روڈ کا فیکٹری ہے کچاری بزار کے اندر دکان ہے نوٹ آتے بڑے پتری جاتے کہاں ہیں سرکار نے فرمایا اگر تم نے ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے خلاف بات کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال سے برکت کو اٹھا لے دوسری بدبقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم اکمنا لگا دے گا جو تمہاری بیلی بند گیس بند پانی بند پتہ نہیں ہوئے تمہارا کیا کیا بند کر دے اور تیسری بند وقتی یہ ہے کہ مرتے ہوئے تمہیں سرکار کا کلمہ نصیب نہیں ہوگا آؤ میرے آقا نے ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے کتنی شان بیان کر دی فرمایا لوگو ان نظر علی المصطفی بادا ون نظر علی القابط بادا ون نظر علی وجہ الوالی دینے کتنی شان ہے امام باب ایک صحبیہ تسرکار کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی یہ امام بخاری کے ساتھ نے دیر لکھی ہے کہ جب مکہ فتح ہوگا میں مدینہ سے مکہ جا کر قابی کی دلیز کو بسا جوں تو یا رسول اللہ مکہ کا فتح ہوگیا اب مکہ فضا کر رہے ہیں لیکن میں یا دارو دس پر ہم بچے اردانہ مجدوری کرتا ہوں بچوں بھلاتا ہوں اگر قابی کی دلیز کو بسا دینے کے لی جاتا ہوں تین سو میل جانے کا سفر تین سو میل آنے کا سفر میرے تو بچے موکے مر جائیں گا آقا کوئی ایسا من بتا دیجئے مکہ نہ جانا پڑا مکہ دینے کے اندر رہتے ہوئے قابی کی دلیز کو بسا دینے والی میری منت اور میری قسم پوری ہو جائے سرکار و ایزہ بھی لا بہت گھر جاؤ گھر جا کر اپنے مانباب کی قدموں کو بسا دینے دو جاؤ قابی کی دلیز کو بسا دینے والی قسم پوری ہو جائے ارتی یارسلہ میرے والدان فوت ہو جکے ہیں فرمایا قبرستان جاؤ قبرستان میں جا کر اپنے مانباب کی قبریں تلاش کر کے پونکی دل بسا دینے دو ارتی یارسلہ بہت چھوٹا تھا مجھے نہیں ملوم میری ماں کی قبر کہاں ہے میرے باپ کی قبر کہاں ہے سرکار نے فرمایا گھر جاؤ اپنی چھڑی کے ساتھ زمین پر دو لکیریں بنا کے انہیں مانباب کی قبر تصور کر کے پونکی طرف بسا دینے دو جاؤ قابی کی دلیز کو بسا دینے والی قسم پوری ہو جائے تو سرکار رہمایا سرکار کی بارکر صحابی کہتا ہے یارسل اللہ مدینہ کے لوگ قسام تھے مکہ کے لوگ تاجر تھے حدیث کا محفوظ بیان کر رہا ہوں یا سیدی یارسل اللہ صبح حال چلانے کے لیے جاتا ہوں دوپیر کو میں نے عمروں کے لیے چارہ کاٹنا ہوتا ہے پھر خجور اتار نہیں ہوتی ہے پھر بوریوں کے اندر بڑھنی ہوتی ہے سارا دن کام کے اندر ہی لگا رہتا نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملتا حاقہ قریب کو ایسا مل بتا دی لیے وقت بھی نہ لگے اور میرے نام اعمال کے اندر نیکیوں کہ ہم بار لگ جائیں سرکار نے فرمایا ترے امام آپ زندہ ہے صحابی نے اٹھ کی یارسول اللہ میری ماں بھی زندہ ہے سنو ان کے ماں بھی زندہ ہے سرکار میں جب صبح گھر سے نکلنے لگو ایک دفعہ پیار سے محبت سے اپنے ماں باپ کے چیرے کو دیکھ لو جو تمہیں ایک حج مبروک کا صواب دیکھتا ہے آج ہم سات آٹھ لکتے خرچ کرتے ہیں گرنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہو گئے یا نہیں سرکار میں نے گرنٹی ہے کہ ایک دفعہ ماں باپ کے چیرے کو دیکھو تمہیں مقبول حج کا صواب دیکھ جائے گا سرکار کے دامنے کرم سے ایک صحابی اٹھا یا سیدی یارسول اللہ اگر کوئی آدمی ایک دن کے در سو مرتبہ پر امام آپ کے چیرے کو دیکھ لے فرمایا اللہ کی خزانوں میں کمی نہیں ہے اسے سوئی مقبول حج کا صواب دیکھ تو سرکار میں لوگوں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے قابل کو دیکھنا عبادت ہے اور ماں باپ کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے فرمایا جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے جیسے قابل کو دیکھنا عبادت ہے جیسے ماں باپ کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے ایسی ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے اور دنیا بھی مل جاتی ہے بھی ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاٹر بناتے ہو انجیدی بناتے ہو اور ہمیں دین آدمی دین بھی بناو دین کے خادم اناو خدا کی قسم دنیا بھی سمر جائے گی دین بھی سمر جائے گی آخرت کے اندر بھی مزے ہوں گے دنیا بھی مزے ہوں گے اور میرے آقا نے فرمایا یہاں تک فرمایا فرمایا لوگو فرمایا 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 آرم دین کو دیکھنا ہے آگے کیا فرمایا فرمایا فرما فرمایا فرمایا تم نے کسی دین کے خادم کو دیکھا کسی عالم عربانی کو دیکھا فرمایا تم نے اس عالم عربانی کو نہیں دیکھا تم نے میں محمد کو دیکھا فرمایا جس کسی نے کسی عالم عربانی کے ساتھ مسافہ کیا قرآن پڑھنے اوپر حالیں والے کے ساتھ مسافہ کیا سرکار نے فرمایا تم نے اس دین کے خادم کے ساتھ مسافہ نہیں کیا تم نے میں محمد کے ساتھ مسافہ کیا آگے فرمایا تم گھر میں بیٹھے تم اٹھ کر کھڑے ہوگے بڑی خوشی ہوئی کاری صاحب آئے ہیں ہمارے استاذ آئے سرکار حرماتے ہیں تم نے اس دین کے خادم کا استقبال نہیں کیا تم نے محمد کا استقبال کی جو کسی عالم عربانی کے پاس چند گڑھیوں بیٹھا سرکار حرماتے ہیں تم اس عالم عربانی کے پاس نہیں بیٹھے تم میرے پاس بیٹھے سرکار حرماتے ہیں میرے پاس بیٹھا ہے قبر و اشر میں بس کے ساتھ ہوں اور وہ کون ہیں ان میں ایک ذات امام العیمان کاشف الگمہ سراج الگمہ حضرت اسین امام عزی باہت لوگ بکتے ہیں کہ وہ کوفے کے قسائی تھے نالا آئیں میرے سامنے بات کرے آپ کا سلسلہ نصف باپ کی طرف سے شہن شہران شہن شہران کے ساتھ ملتا ہے حضرت سیدہ طیبہ حضرت شہربانوں وہ آپ کے خاندن سے ہے اور ماں کی طرف سے حضرت امام العیمان کاشف الگمہ کے دادا جان کہ تعلق آدھ عزت علی کے ساتھ بڑھتے عزت علی کی ممرید تھے اور حضرت انہوں نے اپنے لیٹے ثابت کی شادی جو ہے حضرت سیدہ طیب عزت امامہ کے ساتھ کر ہوئی ہے اور حضرت امام زہن العابدین نے خود رشتہ دیا بلا کر انہیں یعنی امام عزب ابو نیفہ کے والدے گرامی جو ہے والدہ جو ہے حضرت امام دیر اللہ دیر کی شہزادی حضرت کے سیدہ امام ماں کی طرف سے آپ کا سسرہ نصب اسرین کریمین کے خاندان میں جا رہا ہے اور پھر حضرت امام عزم ابو نیفہ کی جو آپ کی نیوی ہے وہ بھی آگا اہل بیس سے ہے ایک نہیں بہت سی شہزادی آپ کے خاندان میں آئی اور آپ تو کپڑے کے تاجر تھے آپ کے والدے گرام تاجر تھے حضرت علی رضی اللہ نے حضرت امام کے والد کے لئے دعا کی تھی اس دعا کا اثر ہے اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا فرمایا کریم میری امت کے اندر کے ایسا آئے ایسا حال کے دیر آئے گا فرمایا ہو اسراج امتی ہو اسراج امتی وہ میری امت کا چراغ ہوگا میری امت کا وصول ہوگا محدثین نے کہا کہ وہ اشارہ حضرت امام عزم ابو حریف محران ہوئے کتری مرکنس رہا نہیں تو شیخ احمد کی بارگاہ میں جا کر فقہ پڑھنی شروع کرنی فقہ پڑھ رہی آخری سال لوگوں سے پہنچ رہے تھے دن میں خیال حدیث پڑھتا ہوں تو کوفے میں حضرت امام سلیمان بن عامش حضرت سلیمان عامش مدرگ ہوئے ہیں یہ سات لاکھ حدیث جن کو یاد سات لاکھ حدیث کے وہ حافظ تھے عزبرا یاد تھی انہیں ان کی بارگاہ میں گئے لیکن وہ بڑے جرالی تھے اس نے کہا اوہ لڑکے کدر آیا کہا دور حدیث پڑھنے کے لئے کہا کہا پڑھتے ہو تو آپ نے کہا حضور میں شیخ احمد کی بارگاہ میں فقہ پڑھو کہ اچھا تم ان کے پاس پڑھتے ہو جو قرار حدیث سے اپنی مردی سب سے نکالتے ہیں تو ہم اس قابل نہیں ہوں کہ آگے وقت تو سب سے پیچھے بیٹھ رہت ہوں آپ کو سب سے پیچھلی سب میں بٹھا دیا لیکن دو دن ہی گزرے تو حضرت امام سلیمان ہمش کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے انہوں نے مسئلہ پوچھا دو ہمارے ہم بچہ پیدا ہوا پیدا ہو کر وہ فوت ہو گیا اس کو گسل دے دیا گیا تفن دے دیا گیا جنادہ پڑھ دیا گیا پھر اس کو تفن کر دیا جب تفن کیلئے تفن کر دیا اب ملوک وہاں اس بچے کو گسل دینے والی عورت مائی صاحبہ حضرت تھی اب ہمیں بتاؤ کہ وہ ہے گسل درست ہویا یا غلط ہو آپ نے چھ سات لاکھ حدیث پر نظر دلائی تو فرمانے لگے نبی پاک کی بارگاہ میں یہ مسئلہ نہیں آئی کہ اللہ نا جب دوسرا دن وہ آپ کی کلاس لگی ہوئی تھی دس لگا ہوا تھا وہ لوگ آگئے وہاں آگے پوچھا آپ جلال میں آگئے میں بگا سلک اس عورت نے کیوں گسل دیا تھا وہ حضرت تھی لوگوں نے کہا حضرت تھی وہ بھول گئی تھی آپ جلال میں یہ کہا رہے تھے تم نے کیوں اس سے گسل دیا حضرت میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ بھی گرم ہو گئے وہ بھی گرم ہو گئے حضرت تیسیل امام عید پیچھے آگے کہا پیچھار جو میں اپنے کامر سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ابھی تمہارے مسئلے کال پیش کر دیتے ہاتھ باندھ کر کیا دو دن آپ نے حدیث پڑھائی اس کے اندر یہ مسئلہ ہے آپ گسل میں پڑھتے ہیں میں نے کوئی حدیث حدیث نہیں پڑھائی کہ جس میں یہ ہو کہ مرد بچہ کو حیدہ گسل سے درست ہے حضرت کی حضور والا حدیث سننی لیے اگر اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہو جائے تو مان لینا ورنہ نہ ماننا کہا بتاؤ ترمیزی شریف باب التحارت کے اندر آجی وہ حدیث ہے ام الممنین محبوب اے محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ طہرہ حضرت سیدہ آشہ حضی اللہ تعالیٰ آپ نے آپ کو صلقہ نے فرمایا آج شاہ میرے لیے چٹائی بچھائی بچھائی آپ نے اندر کی آنا حائدہ یا سیدی میں حائدہ ہوں میں لیکن مسکرائے فرمایا کہ آتے رہتے راتوں میں آگئے تو میرے لیے کھانا نہیں بکاتی میرے کپڑے نہیں دھوتی میرے لیے پانی لاتی جب تو میرے لیے کپڑے دھو سکتی ہے میرے لیے کھانا بکا سکتی ہے تو چٹائی بنایا چانوی تلیلی درست ہے حضور یہ آپ نے حدیث پڑھائی ہے امام سلیم منح اس کے اندر کہاں ہے کہ مردہ بچے گھو سندے دھوتے حضور اللہ اگر حیضہ عورت اپنے خاند کے لیے کھانا بکایا تو درست ہے اگر کپڑے دھوئے درست ہے اگر اس کے لیے پانی لائے درست ہے اگر چٹائی بچائے درست ہے اگر اس نے مردہ بچے گھو سندے دیا تو وہ بھی درست ہے اب ان کے ذیر میں ہے کہ حدیث کے اندر تو مسئلہ نہیں ہے یہ حدیث سے مسئلہ استنباز کیا جا رہا ہے استقراج کیا جا رہا ہے کام ہوتکر کھڑے ہوئے امام اعت بھی کھڑا کیا قبلاء ای نیمہ آپ کی دونوں آنکھوں کے ذرمین بوسا دیا اور فرمایا یا ماشن فقہائے انتم الحکاماؤ حکاماؤ تم حکیم طبیب اور ڈاکٹر ہو ہم تو میڈیکل سٹور والے ہیں ہم تو پرسار والے ہیں یہ حدیث تمہارے پاس سات لاکھ ہو لیکن اس سے مسائل کا استنباز کرنا یہ تمہارا کام ہے تو حضرت سیدنا امام اعظم امو حنیف رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بکتے ہیں آپ نے ایک حدیث سے ایک حدیث سے کئی ہزار مسائل کا استنباز کیا ہے اور نبی پاک اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے حج کے لیے گئے جب حج کر لیا آخری زندہ آپ سے مکہ سے نکل لے کا تو آپ نے کعبت اللہ کے کنجی بزار سے کہا کہ میرے پاس جتنا توشہ دان ہے نبراسل مہد جسید مہد سیاظم پاکستان مولانا ابو فرمان سردار آپ جٹ کے ملے کے آدمی ہیں والدے گرامی نمبردار جگیردار اور جو نمبردار ہونا جو زمیندار انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنے بیٹا گردار ہو اپنے بیٹا جو ہے پتواری ہو تو گھر والوں نے پتوار کا کرس کرایا پھر آپ آلہ کرس کے لیے گردار کے کرس کے لیے لاہور کے اندر آپ پر رہے تھے لاہور کے اندر وزیر خان کی محجد کے اندر ایک منادرہ ہونے والا تھا مولی شیف علی اور حجت الاسلام مولانا حمرضہ کے درماب ہے لیکن اس کے اندر مشریف تھامی تو نہ آیا حجت الاسلام مولانا حمرضہ اس کا علام تانگے بھی ہو رہا تھا حجت الاسلام اور آپ کے بارے میں القابات جملی جا رہے تھے تو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں وگیا آرات تو وہاں جا کر تقریر سنیں اور اس علاقے کے اندر یا نہیں زمان میں تین آدمی آسے ہوئے ایک حجت الاسلام مولانا امام حمرضہ اور ایک میرے بہت سیاد اور غوث پاک ہم شکل حجت الاسلام بہت حسین تھے تقریر ختم ہوئی جرسہ ختم ہوا جب مسافہ لینے کے لئے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نوجوان کے سوکے تعلیم تھے سٹوڈن تھے گردار کا قرص کر رہے تھے تو جب اسلام نے جب سلام لیا تو ہاتھ پکرتی پنچان لیا کہ یہ شہین بڑی مجی پر وال کرنے والا ہے کہا بیٹا کیا کرتے ہو ارس کی حضور میں نے دس پاس کی ہے پڑوار کا قرص کی ہے آپ گردار کا قرص کر رہا ہوں تحصیل دور بننے کے لئے پھر میں چھوڑو اس میں کیا رکھا ہوا ہے آپ میرے ساتھ چلے اور دین پڑھیں وہ جو بات کہیں نا کہ چھوڑے اس میں کیا رکھا ہے دین پڑھیں بس وہ بات یہاں لگی آپ نے پھر اپنے کارج کے اندر سمانے بھی نہیں گئے وہی سے ہی خجات انسلام مولا حامرزا کے ساتھ بریلی شیف چلیں گھر والوں کو ملوم نہیں کہ مارا بیٹا کہاں ہے آپ کی والدہ روتی ہے آپ کے پیروز مشل حضرت شاہ سراجلہ چشتری قادری صحابری رحمت اللہ ان کی بارگوہ آتے ہیں کہ حضور بیٹا نہیں مر رہا تو ہم مسکرا کے فرماتے ہیں مائی صاحبہ آپ کے بیٹے کے لنگر دخل لنگر سے ہزاروں لوگ پڑے گئے تو مائی صاحبہ کہتی ہے کہ تہاں سے ملے وہ تو ملتا ہی نہیں ہے گھر آئے یہاں کر کھیتی باری کرے اپنے زمیل کو زمانے نمبردار بڑھے انہیں مظروف جاں کہ نمبردار ہی بنے گا تب ہی لنگر چلے گا انہیں نہیں بناظرہ کہ وہ دنیا کا نمبردار ہی وہ دین کا نمبردار بڑھا آپ نے بریلیشی میں پڑھا اور پھر آل علوم کے لیے آل اکتاب میں پڑھنے کے لیے حضور صدو شریعہ کے ساتھ بریلی اجمیر مولا میں چلے گا اجمیر مولا میں آخری ساتھ تھے تو حضور پیر سراجل اکشتری صحابی رحمت اللہ علیہ حضور خاجہ خاجگان عطای رسول سلطان الہند غریب نواد حضرت خاجہ محمد اس پر گئے تو وہاں ملاقات ہو گئے تو وہاں سے فورا آپ نے اپنے گاؤں بے جا آپ کے گاؤں کہ مولا سردارہ ان کے بالد کو اور والدہ کو ملا کر لیں وہاں لائے کہا بیٹا تمہارا یہ ساتھ نے اس کو مل لو ساتھ لے جانے کی آجاتے نہیں تو نہیں یہ تھا کہ اگر ساتھ لے جانے یہ کہہ گیا تو ملوانا 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 ہے ہاں یہ لوگوں کو یہ ہے لوگ حقیق سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں اللہ کیوں اس کا کتنا ملاقات کیا تھا پھر وہی رہے پڑے اور بریمی کے اندر صدر شریعہ قوش گرد جو ہے دار الحدیث کے اندر آپ صدر دس وقت پڑھنا ناشنو کر دیا ابھی پہلے ہی سال تھا کہ دیوبندیوں کا سب سے بڑا چوٹی کا مناد منظور سملی وہ بریلی کے اندر آیا حسین القارہ تو مولی سردہ مولی آم مرزا فوت ہو گیا اس کا میٹا ہاں مرزا زندہ ہے وہ آئے میرے سال مناظرہ کرے آپ نے کہا کیا پھر 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 شوربہ منادرہ بریلی کتاب میں لکھی گئی ہے آٹھ دن منادرہ ہوا پھر اس کو اس قدر ذلت امیش کس ہوئی مرزا سملی کو کہ ساری زندگی زندہ تو رہا باز گئے کئی سال لیکن پھر اپنے گھر سے بانے جو بندی جاتے تھے حضرت آئے تقریب کرنے کے لیے وہ کہتا تھا مولی مرزا جو تقریب کرتا تھا مرزا کرتا تھا مولی سرداروں کے ساتھ منادرہ کرنے کے بعد مر چکا ہے اپنے گھر سے بانے گیا تقریب کرنے کے لیے ساری زندگی اور انہی دنوں کے اندر یہ کھاری ہیں کھاری ہیں کے پاس ایک گون ہے گلیانہ گلیانہ کے پاس گون ہے بیگا میں جاتا ہے وہاں مجھے دوستوں نے بتایا کہ پاکستان مرنے سے پہلے یہاں اسروفی صدیق تھا بیگے گون کے اندر وہ بارہ ربی ان کو بارہ دے کے پکاتا تھا علماء کو بلاتا محفلی ملال کرتا تو وہاں کھاریہ کے اندر جو بند کا پڑا وہ مولوی ہے اس نے کہا صوفی یہ تو حرام کرتا ہے ملال کا نا تو حرام ہے شرک ہے اس نے کہا نہیں میں ثابت کروں گا صوفی صاحب لاہور گئے لاہور سے بریلی سے پہنچے حضور مفتی آدم ہند مولا مصطفی رضا صاحب کی بارگاہ میں کہ حضور ہمارے پاس جو بندی مولوی آیا ہے وہ کہتا ہے ملال درام ہے تو ہمیں ہمیں کوئی مرادر بیجی آپ نے ہمیں جاؤ جا کر جگہ کا تیین کر لو وقت کا تیین کر لو وقت مکرہ پہ ہم مرادر بیجی اس صوفی نے آکر دیوبندیوں کے ساتھ تیہ کیا وقت مکرہ پہ حجت الاسلام کا وہ شگر جنہیں دنیا مہت سی آدم کے نام سے یار کرتی ہے آپ تشریف لے آئے ادھر تاولہ شاہ بخاری آیا کیا اس نے کہا پتہ کرو سنی انہیں کس مولوی کو بلائے وہ دیوبندی آئے تم نے کس کو بلائے بھی انہیں کس سردارم صاحب آئے ہیں کہاں سے آئے انہیں بریلی کے اندر حدیث پڑھاتے ہیں کون آئی ہے جاٹ انہیں کہاں انہیں دیکھا جا کہاں شاہ جی ایک لڑکا سا پکڑ رہے ہیں نوجوان سا لڑکا ہے کہتے ہیں جاٹ بریلی کے اندر حدیث پڑھاتا ہے جب اطاولہ شاہ بخاری نے میرے حضرت کا نام سنا تو کہنے لگا دیوبندیو اگر تقریر کرانی ہے ایک گھنٹہ کروں گا دو گھنٹے کروں گا تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھے گھنٹے کروں گا اگر تم کہو کہ مولوی سردارم کے سامنے پانچ منٹ جاگر کچھ اگر میں نہیں کروں انہیں نے کہا شاہی آپ تجربہ کار ہیں عمر سیدھا ہیں وہ جٹوں کا لڑکا ہے اور لڑکا سا ہے آپ بڑے عمر سیدھا بڑے تجربہ کار ہیں تو تعالیٰ شبہاری نے کہا ٹھیک ہے میں عمر سیدھا ہوں تجربہ کار ہوں لے کر جسے تم کہتے ہو وہ جٹ ہے جٹ ہے لڑکا سا ہے اس کی شار یہ ہے جب وہ مسئلہ تدریس پر بیٹھ جاتا ہے اس کی تارکدینیں مل جاتی ہیں پہلے رسول اللہ سے پوچھتا ہے پھر حدیث پڑھاتا ہے میرے پاس وہ بات ہو حدیث پڑھانے کا سب لوگوں انداز ہے آپ حدیث پڑھاتے ہیں جہاں نبی پاک کے مسکرانے کا ذکر آتے ہیں فرماتے ہیں مولا علماء اکرام مسکراؤ میرے نبی کے مسکرانے کا ذکر ہے خود مسکراتے ہیں اور جہاں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے کہیں رونے کا ذکر آ جاتا تو خود ہی ان کے جسم پہ رونا شروع کر دیتے فرماتے ہیں تلبا سے تم بھی رو اگر رو نہیں سکتے رونے والا مو ہی بلالو کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم کے رونے کا ذکر اور حدیث پڑھانے کی برکات یہ تھی خاجہ خاجگان حضرت خاجہ محمد کمروزیر شیال وی رحمت اللہ علیہ تو آج دارے شیال آپ تشریف لائے گھنٹا گھر میں آ پائے سعید مراکنی شاہ صاحب بجرہ آنے کے ہیں وہ ساتھ تھے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور خاجہ صاحب نے وہیں جوتی اتار لیں گھنٹا گھر میں کہتے ہیں ہم نے کہا دور بجرسہ تو کافی دور ہے تو آپ اپنے زمارے کہتے ہیں جنہ عدیث ہوتھے بڑھا رہے ہیں انوار اتجلی عادی بارشیتے تک ہو رہے ہیں کہ جنہ عدیث ہوتھے بڑھا رہے ہیں جنہیں بڑھا رہے ہیں لیکن انوار اتجلی عادی بارشیت تک ہو رہے ہیں اور پھر ساری زندگی آپ نے جہاں پٹ پٹ کھانا یہاں قدم رکھا ہے فضائی قصر وہاں ہی مرکز بن گئے سرگوزے کے اندر ہمیں ایک دن گئے ہیں جہاں کپنی میں وہاں میں جائے نا تو وہاں مشد بنی بہت بڑی بس ایک دن گئے وہاں پاپ رکھا کہتے ہیں باہی جیسے میرا پاک برا پاپ اٹھے امدہ سرودہ 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 جہاں جہاں پہ گئے ہیں وہاں سنیوں کا مرکز بنا دیا اور ایک رات کے اندر ہی سرگوزے میں سے کئی لوگوں نے مسیطے چھینے دیو منیوں سے اور وہاں پہ بہت بڑی مسجد کا ایسی گجران کے اندر گئے ہیں جہاں جہاں گئے ہیں وہاں سنیوں کا مرکز بنا دیا ساری زندگی مدینے والے پیارے آقا حضور سرورے کونے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاؤں کی حد کر دی پھر جب دنیا سے گئے تو اللہ رسول نے بھی پھر عطاؤں کی حد کر دی عطاؤں کی حد کر دی تین دن کے بعد جناب آتا ہے نیٹیشن سے نکلتا ہے اپنوں بغانوں سب نے دیکھا کہ جناب پینوار کی بارش ہو رہی ہے مولی زینو زینو نابد جو بندی ہے ہمارے ایک مولا مفتی نظر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تھا تو سننی لیکن ہمارے گاؤں کے کافی طالب ہیں یہاں پڑھتے تھے تو کہتے ہیں میں نے کہا ہمارے گاؤں کے طالب ہیں تو میں وہاں چلا گیا تو کمرے کے اندر مولی زینو نابدی بیٹھا تھا کیونکہ مولوی اور بھی آئے انہوں نے آکے بکبک کرنی شروع کر دی حضرت صاحب کے خلاف تو مولی زینو نابدی کہا سنو تم بکبک کرتے ہو میں نے زندی کے اندر آئی سب سے پہلا جنادہ پڑھا ہے کسی اللہ کے ولی انہوں نے کہا تم تو کیا کہہ رہے ہو ہاں ہاں میں نے اندر دنیا کے اندر کی اللہ کا ولی دیکھا ہے تم مولی سرداروں کو دیکھا ہے اور میں خود جنادہ پڑھتے آیا تو ساری زندی انہوں نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وفاؤں کی حد کر دی اور جب دنیا سے گئے اور آج تک اللہ رسول نے بھی ان پر عطاوں کی حد کر دی اور ان کے شہزادے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی دیا ہوا اور مدرسے بھی مدرسے انہوں نے واقع پاس دین کا کام ایسے کیا پورے پاکستان کے اندر تین آدمی ایسے ہوئے ہیں یہ انہیں مدرسہ چلایا لیکن مدرسے کے لنگر سے ایک لقمہ نہیں کھایا ایک مولانا عبدالاق بندیالوی ایک مولی زاکر صاحب ایک ہمارے پیسا آپ نے ایک حافظ صاحب کی جوکی لگائی ہوئی تھی وہ گھر کے بچوں بھی بڑھاتا تھا گھر کا سہودہ انہوں نے پیسے دیئے کہ حافظ صاحب مہمان آلے والے گوشت لاؤ حافظ صاحب نے دیکھا کہ جاملہ کے اندر دیسی بکنا کھڑا بڑھا تھا اسے زبا کیا اس کا گوشت مرویا جتنا گوشت پیس صاحب نے کہا تھا شاپر کے اندر ڈالا اور پیس صاحب کا خالصہ خالصہ کارل کے پاس ہوتا تھا لے کر گیا پیس صاحب نے پکڑا ہی کہنا ہے حافظ صاحب یہ تم نے کیا کیا کہ حضور کیا ہوئی فرمایا گوشت مجھے سدگی کی بھو آ رہی کہاں سے لائے ہوئی میں نے رکھنے بھی یہ کام تھے میں نے خرید لیے کپڑے تو یہ گوشت میں جاملہ فرمایا گوشت واپس لے جاؤ پیسے اور لے کر جاؤ گوشت اور لے اور علم کے اندر انہوں نے پورا علم پڑا وہ کتابیں جو آج کرنے بڑھائی دی ساری کی ساری پڑھی آخر تھا جب وہ آپ مطلب تھے آپ ہر فتوہ خود پڑھ کر جو ہے پھر آگے دیتے تھے فتوہ لکھا مدس کبیر شاعر بخاری شیخ العدیس والتفسیر حضرت علامہ بولونا غلاف رسول صاحب قادمی عدیس جنہوں نے تیتیز ساتھ مدر پڑھائی ہے وہ آپ کے صحابی تھے انہوں نے فتوہ لکھا آپ کی جب دیا تو آپ مسکرانہ صحاب جی یہ فتوہ تصال سے آپ سے غلط لکھا گیا آپ کہتے ہیں نہیں میں ترہا صحاب تو برہا صحاب ہے پیسہ صاحب کہتے ہیں حضور صحاب آپ ہی ہے لیکن فتوہ یہ کو ڈاک میں ڈال دیا اوپر اصلاح کے جاتے جب پتار پھل کر دیکھی تو دورتے نہیں حضرت علیہ مکوانو حضرت علیہ فتوہ غلط تھا یعنی اس قدر یہ لب پڑھا انہیں یاد تھا کہ بڑے بڑوں کی مغلط کی انکال دیتے تھے اور اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ہوئی اور شہنشہ بارگاہ مولان نور رسول حضرت علیسی صاحب نے مجھے آجتے پیس سال پہلے بتایا کہ میں وہاں تاجدار پاک پتر بابا فید الدین حضرت علیہ کی بارگاہ میں گیا تو کہتے ہیں ایک مجھ زوب اس کی رانے پڑھ کے کپڑے پرانے سے پڑھے ہوئے تھے وہ دورت آیا کہا مولان صاحب کی تو آئے ہو پجابی میں کہتے ہیں میں نے کہا میں شاکور سے آیا ہوں انہیں کہا لیال پر جاتے ہو کہتا جاتے ہیں کہا لیال پر کے اندر وقت کا کتب رہتا ہے اس کے پاس آتے ہو اور نور سے میں نے کہا فیسر آباد لیال پر بہت بڑا ہے ہم نے کیا کہ وہ وقت کا کتب کہاں بے رہتا ہے تو کہتے ہیں وہ مجیوب دوڑتا ہے اس نے اپنا مو مرے کان کے ساتھ لگا کر کہا موری صاحب لیال پر کے اندر کہ مولانا سندار اب سب ہوئے ہیں لیال پر صاحب وہ کتب دوران تھے اور کتب مدار تھے اور ان کا بیٹا فضل سول جو ہے وہ وقت کا کتب ہے اور غوث پاک کا مقبول نظر ہے اور مقبول نظر ہے انہوں نے بھی ساری زندگی ساری زندگی میں نے دیکھا ہے کہ شہنشہ بغداد سینہ غوث پاک حضور دادہ صاحب کون پر کتنا کرن تھا کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے سنیوں کے لیے ایک بہت بڑا مرکب بنا کر گئے اور پھر کسی سے چنداری مانگا میرے سامنے ایک آدمی آٹھ لگ پہ لے کر رہا ہے پیسا مجھے نہیں جائیے اپنی جیب سے پیسے کر چاہیے اور ایسا کام جو ہے میں سمجھ دوں کہ شہد کسی نے کیا ہوں اور اتنا بڑا مرکب بنا دیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکب کو کیا متک عباد و شاد رکھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تم سکول کے اندر ڈالتے ہو وہاں سکول بھی پڑھا جاتا ہے اللہ سے اللہ سے مستحر رکھے ہو رہے وہاں بی اے ایف اے ایم اے اور اس کے ساتھ ڈگرییاں اور اگر جو کورس کنا چاہتے ہو کمپیوٹر کے ہر چیز ہم وہاں کورس بھی کراتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین بھی بڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں بیجو ہم ضروری نہیں کہتے کہ مولوی بڑھے وہاں پڑھ لے وہاں سے پڑھ کر کسی تھاڑے دن لگے وہاں پڑھ کر گیا 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 جب یہاں تھا سروارک میں پینت تھا بہت سے ایسے وہاں سے پڑھے ہیں پڑھ کر وہاں سے کوئی کہاں کہیں کام ہوئے ہم آؤ وہاں پڑھو پڑھ کر عالم دین بھی بن جاؤگے لیکن اگر تم چاہتے ہو کسی دوسرے میں کہاں وہاں جا سکتے ہو کم از کم ایک بچہ دھومیں دو پھر دیکھو کیا بچے آپ کے بچے کو اللہ صلی اللہ کتنا نوازے گا دعا اللہ تعالی ہمیں آپ کریں بچوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور قرآن کلم پڑھانے کی توفیق اتفر